ریلیبل ورلڈ کے دوستو اسلام علیکم نائنٹی سکسی سیون میں عرب اسرائیل جنگ ہوتی ہے اور یہ جنگ چلتی ہے چھے دن اور چھے دنوں میں ہی اسرائیل جیت جاتا ہے ایک سائٹ پہ اسرائیل ہوتا ہے دوسری سائٹ پہ مصر اردن عراق شام اور لبنان ہوتے ہیں لیکن ان چھے دنوں میں اسرائیل کے صرف تین تیارے گیتے ہیں اور وہ بھی کہا جاتا ہے کہ الیجنلی پاکستانی پیلٹو نے گرائے تھے جبکہ دوسری طرف مصر کے پاس تین سو کے لگ بگ تیارے تھے اور ان میں سے دو سو سے زائر جو تیارے تھے وہ اسرائیل نے صرف دو سے تین گھنٹوں میں ہی تباہ کر دیئے تھے کشید کی اسی طرح سے چلتی رہتی ہے اور پھر آتا ہے نائنٹین ایٹی ٹو جب لبنان میں جو ہے سیول وار سٹارٹ ہو جاتی ہے اور اس سیول وار میں اسرائیل بھی لبنان پہ حملہ کر دیتا ہے لیکن اس سے پہلے سکسی سیون کی وار میں وہ مصر سے گزہ کی پٹی چھین چکا ہوتا ہے اردن سے ویسٹ بینک چھین چکا ہوتا ہے اور گولان کی پہاڑیاں جو ہیں اس پہ بھی قبضہ کر چکا ہوتا ہے اور اس وقت جو گولان کی پہاڑیاں تھی وہ شام کے کنٹرول میں تھی تو یہ سارے علاقے چھیننے کے بعد وہ لبنان پہ بھی حملہ کرتا ہے اور بہانہ یہ بناتا ہے کہ یہاں پہ جو ہیں فلسطین کے کچھ لوگ ہیں جو کہ اسرائیل پہ حملہ کرتے ہیں تو ان چھاپا مارو پہ ہم حملے کر رہے ہیں یہ جب لبنان پہ حملہ ہوتا ہے اور حملہ اتنا شدید نوئیر کا ہوتا ہے کہ چار دن تک ہی جو ہے اسرائیل بیرود تک پہنچ جاتا ہے اس دوران ایک تنظیم جنم لیتی ہے ایک پارٹی جنم لیتی ہے جسے حزباللہ کہتے ہیں اب آج ہم اسی پہ ہی بات کریں گے حزباللہ کی تاریخ دیکھیں گے چونکہ حزباللہ کی جو گولف کنٹری ہیں ارب کنٹری ہیں اس میں بہت زیادہ اہمیت ہے گو کے اس کے اوپر جو ہے بڑے ممالک جو ہیں ان کو کھٹکٹی بھی ہے اور اس کے اوپر پابندیاں بھی وہ لگاتے ہیں کچھ لگی ہوئی بھی ہیں لیکن آج ہم اسی پہ ہی بات کریں گے تو نائنٹین ایٹی ٹو میں جب اسرائیل حملہ کرتا ہے وہ حملہ اتنی شدید نوئیر کا ہوتا ہے کہ چار دن میں ہی وہ بیرود کے قریب پہنچ جاتا ہے تو بیرود کا ایک علاقہ تھا اور وہاں پہ کچھ لڑکے جو ہیں وہ ایک گروہ بناتے ہیں اور وہ اسرائیل کا مقابلہ کرتے ہیں چھوٹے ہتھیاروں سے اور وہ اس طرح سے ریزسٹنس کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو جنوبی لبنان میں قبضہ کرنے کا جو ایک پلان ہوتا ہے وہ ترک کرنا پڑتا ہے ارادہ ترک کرنا پڑتا ہے وہاں سے اس کی ابتداب جو بنتی ہے بیس بنتی ہے حضب اللہ کی اور اس کے بعد اس کا افیشلی جو اعلان ہوتا ہے وہ نائنٹین ایٹی فائب میں ہوتا ہے اور نائنٹین ایٹی ٹو میں جب یہ گروہ مقابلہ کر رہا تھا تو اس کے جو سربراہ تھے وہ سید علی مصفی تھے اور یہی حضب اللہ کے جو ابتدائی بانیوں میں شمال ہوتے ہیں اس وقت جو ہے ساٹھ ہزار کے لگ بھگ اس رہی ہیں جو یہ حضب اللہ ہے اس کے پاس اپنے سپاہی ہیں اس کے علاوہ انٹیلیجنس رپورٹ جو اسرائیل کی کہتی ہیں اس کے مطابق بارہ سو سے پندرہ سو تک جو ہے اس کے پاس راکٹ میزائل ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے گولف کنٹری میں چونکہ جو بھی وہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں وہاں پہ کہا یہی جاتا ہے چونکہ انہوں نے ابھی جو بشار الاسد کو بھی انہوں نے سہارا دیا تھا جب شام میں جو ہے سیول وار سٹارٹ ہو گئی تھی تو اس میں بھی انہوں نے سہارا دیا تھا لیکن سید علی موسفی جو اس کے بانی تھے وہ نائنٹین نائنٹی ٹو میں جو ہے اسرائیل کے حملے میں ہی وہ شہید ہو گئے تھے اور اس کے بعد بنے تھے سید حسن نصر اللہ اس کے جو بعد میں سپریم لیڈر کہہ لیں یا لیڈر کہہ لیں وہ بنے تھے تو یہ ابتدا تھی اس کی حزباللہ کی اور حزباللہ نے اس دوران جو ہے اسرائیل سے نہ صرف اپنے علاقے واپس لیے بلکہ اسرائیل جو ہے اس کو دفاعی پوزیشن پہ جانا پڑا خاص طور پر ہتھیاروں کے حوالے سے جیس طرح سے بتایا جاتا ہے کہ اس کے پاس یہ ہتھیار ہیں اور جو یہ کتوشہ راکٹ تھے اس سے اتنے شدید قسم کے حملے کرتے تھے کہ اسرائیل اکثر بخلایا رہتا تھا کہ یہ ہوتا کیا ہے جب بھی اسرائیل جاتا تھا وہاں پہ بمباری کرتا تھا اور اسی جہاں پہ یہ بمبار سا کے آتا تھا وہیں سے جو ہے راکٹ فیر ہوا کرتے تھے تو یہ کافی مضبوط تنظیم بنی اس جنگ کے بعد اور اب تک جو ہے اس نے اپنی دھاک بٹھائی ہوئی ہے اور عالمی جو طاقتیں ہیں ان کو ہمیشہ سے ہی کھٹکتی ہے جب بھی کوئی ملک جو ہے حملہ کرنے کا سوچتا ہے گلف کنٹری میں یا آپ عرب ممالک لینے ان کی سائیڈ پہ تو سب سے پہلے اس کے ذہن میں جو تنظیم آتی ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ اسرائیل کا اس کا حزباللہ کا کیسے مقابلہ کیا جائے گا تو یہ ابتدا تھی اور یہ تاریخ تھی حزباللہ کی جسے جو ہے بنایا سیدہ علی موسفی نے اور یہ یاد رہا ہے کہ اس کو بنانے میں ایران کا بھی بڑا کردار ہے جب سیول وار سٹارٹ ہوئی اور دوسری سائیڈ پہ اس نے حملہ کیا اسرائیل نے تو ایران نے اپنے پہسدارانے انقلاب کچھ بھیجے اور انہوں نے اس جو گروہ تھا اس کو سپورٹ کیا اور وہاں سے اس کی بنیاد بنی اور اب بھی یہی کہا جاتا ہے کہ جب سے یمن اور سعودی عربیہ کی جنگ چل رہی ہے تو اس میں بھی کہا یہی جاتا ہے کہ یہ جو حزباللہ ہے یہ سپورٹ کرتی ہے یمن کے جو باغی ہیں ان کو تو اس کی اہمیت جو ہے ایک اپنی نویت کی ہے اور کافی زیادہ ہے عرب کنٹریز میں چونکہ جس طرح کیا اس کا تنظیمی ڈھانچہ ہے ساٹھ ہزار کے قریب جو ہیں اس کے پاس سپائی ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس ہتھیار بھی کافی خطرناک قسم کے کہہ جاتے ہیں جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس رپورٹ کہتی ہیں تو ان کے یہ ہے تھی اس کی ابتدا اور تاریخ حزباللہ کی اب تک اتنا ہی دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن ڈک אیون גل میں ہمارے چونkورت کہتیم واحق plays ڈہے ڈ سبح ڈی ڈی ڈی